بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں تو ایک حوالے سے بڑی ایک مصبت پہ اشرفتا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے درمیان کے اندر کچھ علماء کرام بھی شریک ہو گئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں طرف کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جائیں لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر ڈیڈ لاک ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤ ایک تو یہ ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ فرانس کے سفیر کو ہر صورت نکالا جائے اور دوسری ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ تحریک لبیک کو آپ نے قلعہ دم قرار دیا ہے اور یہ حکم فوری طور پر واپس لیا جائے تمام جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سفیر کو نکالنے کا معاملہ یہ تو اس پر عمل درامت ممکن نہیں ہے اور دوسرا تحریک لبیک کا جو قلعہ دم ہونے کا معاملہ ہے یہ بھی فل فور اس کو پیچھے نہیں لیا جا سکتا اور اس حوالے سے آپ کو کچھ ایسے ایٹیچوڈ دکھانا پڑے گا کہ عوام کے اندر بھی یہ تاثر جائے کہ اب آپ تحریک لبیک کا لدم نہیں ہیں اور آپ مین دھارے کی سیاست کر سکتے ہیں اور تیسری ایک بڑی وجہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ جو لوگ دہشتگردی کے اندر ملوث ہیں ان کے مقدمات واپس نہیں ہوں گے سولہ ایم پیو تھری ایم پیو کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان لوگوں کے مقدمات واپس ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے کچھ لقات ذرائع کے حوالے سے ہار ہیں جن کے اندر ابھی مذاقرات ہو رہے ہیں کہ حکومت کتنا پیچھے اٹھتی ہے تحریک لبیک کتنا لچک دکھاتی ہے لیکن امید ہی ہے کہ اس کے انڈ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور آج جس طریقے سے ارتان ہوئی پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اور وہاں ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے اندر شیخ رشید جو ہے اس کے لان عویلی کا گرا ہوا اور یہ معاملہ آپ کو ہمیشہ علم ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ وزیر داخلہ کوئی بھی ہو اس پر یہ بائیڈن آتا ہے چونکہ اس نے سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہوتی ہے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات دو ایسی کی پوسٹ ہے کہ انہوں نے چونکہ حکومتی نمائندگی کے طور پر بیان جاری کرنا ہوتا ہے تو اس لیے عوام کی نظریں ان پر ہوتی ہے وہ نفرت کا ادار ان سے کر رہے ہوتے ہیں خاص مواقع پر تو اس وقت جو ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا لیکن اس پر میں زیادہ وقت نہیں لیتا لیکن اس وقت کچھ علماء انٹر ہوئے ہیں اور یہ بڑے موتدل علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے یعنی بریلوی مقتبہ فکر کے جن کے اندر نو رکنی یہ وفد ہے جنہوں نے سعید رضوی سے ابھی وہ پہنچ گئے ہیں جیل کے اندر جب میں ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں اور ان کے اندر ایک بڑے عام رانمائے صاحب زادہ حامد رضا صاحب ان کی بڑے اہل سنت کے اندر لوگ عزت کرتے ہیں نظام الدین سیالوی غلام کتب فریدی پیر خالد سلطان میہ جلیل شرکپوری یہ ایک وفد ہے جو کوٹ لخپت جیل کے اندر حفظ سعید رضوی سے ملاقات کر رہا ہے اور یہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کچھ لچک کا مظہرہ کریں اور پاکستان کے جو اس وقت اصل معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور یہ آپ اس پوری صورتحال جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ پھر حکومت سے بھی اس حوالے سے بات کرے گا آج وزیراعظم نے اس حوالے سے اپیل بھی کیا علماء کرام سے کے درمیان میں آ کر کردار ادا کریں تو یہ ابھی جو وفد ہے وہ پہنچ گیا لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جو پرائیم نیسٹر عمران خان نے خطاب کی ہے وہ انتہائی مضلل گفتگو تھی بڑی لاجیکر ان نے بات کی ہے عام فہم آزمی جس کا کسی پارٹی سے تعلق وہ نہ ہو لیکن وہ غیر جنبداری کردار اگر سمجھے گا تو ان معاملات کا جو ایکچول حال ہے وہ یہی ہے کہ تمام عالم اسلام کو اکٹا کیا جائے اور مغرب کے ممالک کو یہ بات سمجھائی جائے اس خطاب کے عام نقاط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ آپ نے آخر تک سماس کرنا ہے اور اس کے بعد فیڈ بیک سے ضرور آدھا کرنا ہے کیونکہ یہ چیز آگے پھیلنی ہے اور میں اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور آپ کومنٹ بھی کیا کریں اور آگے شیر کیا کریں تاکہ یہ آباد زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے اب وزیر آزم نے جو فتقو کی تلاوت کے اندر کچھ آیات ان کا ترجمہ کیا گیا جس کے اندر اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اول العمر کی اور اگر کوئی تنازہ پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹا دو یہ بہت بڑی بات ہے یہ اس آیت کریمہ بڑی معروف ہے اول العمر کا فقہہ مختلف حوالے سے مانا کرتے ہیں لیکن آگے جو محترم عمران خان ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے گناہگار سے گناہگار آدمی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا یہ ایک جماعت تحریک لبیک والے شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو زیادہ درد ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اور عالم اسلام اس معاملے پر دکھی ہے کہ کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اس طریقے سے گستاخانہ خاکے بنائے میرا بھی مشن یہی ہے کہ یہ خاکے اور یہ گستاخی کا سلسلہ ختم ہو اور تحریک لبیک کا بھی یہی مشن ہے تو حقیقت میں ہمارا مقصد ایک ہے لیکن طریقہ اکار کے اندر اختلاف ہے تحریک لبیک کا یہ مطالبہ کہ وہ کہیں کہ سفیر کو نکالو اس پر وزیراعظم نے کہا کہ انیس سو نوے کے اندر سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حوالے سے مواد تھا پاکستان کے اندر اور کچھ اسلامی ملکوں کے اندر بہت زیادہ اس پر تنازات کھڑے ہوئے اتجاج ہوا بہت زیادہ وہ بندہ جس کو زیادہ شورت حاصل نہیں تھی اس کو شورت حاصل ہوئی اور پھر وہ وقت آیا کہ جلاو گراو امبیسی امریکن کو یہاں پر آگ لگائی گئی اور جب یہ محول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ مغرب میں رہا ہوں میں ان لوگوں کی جو سائکی ہے اس کو سمجھتا ہوں جو بات ہم سمجھا رہے ہیں یہ بات اس طریقے سے ان کو سمجھ آنے والی ہی نہیں ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ادادی ازار رائے کے اندر یہ کنجوس لوگ ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ ان کی بات کے اندر یہ ان میں سمجھ نہیں آتی لیکن یعودی لوگ تھے وہ تھوڑے تھے لیکن متحد ہوئے انہوں نے کوشش کی اور آج ہولوکاسٹ پر کوئی بھی جو دنیا کے اندر بندہ ہے وہ بات نہیں کر سکتا اور چار ایسے ممالک ہیں جہاں پر اگر ہولوکاسٹ کا موضوع پر بات کی جائے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن عالم اسلام کے چھپن ممالک ہیں لیکن اس کے باوجود ستابن ممالک ہونے کے باوجود چونکہ ہم متحد نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں باقی دنیا میں نہیں ہوتے اور میں نے اس سے پہلے بھی آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون ہے فضل و رمان ہے یہ اپنی سیاست چپکانے کے لیے انٹرس ہو جاتے ہیں سلمان رشنی نے جب گستا خانہ کتاب لکھی تھی اس موقع پر نواز شریف وزیر آلہ تھا وزیر آزم تھا لیکن اس نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کتنے بیان اس نے دیئے یہ بہت بڑی منافقت ہے جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں اور اس پر کچھ جماتے اور کچھ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی وزیر آزم نے بتایا کہ اب دیکھئے کہ بھارت نے کس طرح وٹس اپ کے جالی گروب بنایا تین سو ساٹھ سے نوے سے زیادہ ایسے وٹس اپ گروب تھے جو بنائے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ٹویٹر پر ہم نے چار لاکھ ٹویٹس کا تجزیہ کیا تقریباً ستر فیصد سے زیادہ جو ٹویٹس ہیں ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ انڈین اور بیرون مرک سے تھے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس کے اندر پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ جب تک تمام اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں اٹھ سکتا اور میں آل ریڈی اس حوالے سے کیا کوششیں کر چکا ہوں یہ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوششیں ہم کر چکے ہیں لیکن اس سے پہرے انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس پورے معاملے کا فرانس پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اگر آج ہم اس کے سفیر کو نکال دیں گے کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا بندہ ایسا نہیں کرے گا چونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل کیا ہے تو ہمیں شورت ملی ہے تو اس طرح اور بدبخت اور ملون لوگ جو ہے وہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں اس طریقے سے اس جرم پر اس قرائم پر اس گستاخی پر قابو نہیں پایا جا سکتا بلکہ اس سے الٹا پاکستان کا معاشی مقصان ہوگا بڑے عرصے کے بعد لوگوں کے لیے روزگار کے بواقے پیدا ہوئے ہیں معیشت سیدھی ہوئی ہے پاکستان کی ترقی کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم مزید اور اسلام جو ممالک ہے وہ بھی پاکستان پر پابندیا لگائیں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری ففٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اس کی ایکسپورٹ گر جائے گی تو مزید لوگ بے روزگار ہوں گے اور غربت میں اضافہ ہوگا اور یہ گستاخی بھی ختم نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے جو ہم نے کاوش کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ابھی آپ خود اس معاملے کا تیزیہ کریں کہ دو ماہ سے ہم تحریک لبیک سے مذاقرات کر رہے تھے لیکن وہ سفیر نکالنے سے علاوہ کسی معاملے پر پیچھے نہیں آ رہے تھے پھر ہم نے پارڈی میٹ کے اندر کہا کہ ہم اس کو پیش کریں گے لیکن ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ اب جو سفیر ہے اس کو نکالے بغیر یہ لانگ مارچ واپس نہیں آئے گا تو اس لیے ہمیں یہ ایکشن کرنا پڑا اب وہ کہتے ہیں چالیس گاڑیاں پولیس کی تباہ ہوئی ہیں عام پبلک کا جو عملات کا نقصان ہوا ہے وہ الگ ہے چار لوگ جو پولیس کے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں آٹھ سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ پورا معاملہ جو ہے انہوں نے بتایا زیرہ جو باقی تحریک لبیک کے جو شہدہ ہیں جو زخمی ہے وہ علیدہ آپ کو علم ہے بہت بڑا نقصان اس حوالے سے ہوا ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس پر کیا کوشش کی جون دوہ دار انیس میں انہوں نے کہا کہ اوہ ایسی سمٹ میں میں نے اسلاموفوبیا اور توہین رسالت پر سب ممالکوں کا آکر مل کر اس پر کوشش کرنی ہے اور ہم نے یورپ کو مجبور کرنی ہے اب یہاں پر وزیر آدم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالمی اسلام کے بے حس حکمران چند ایک طیب اردغان کی طرح کے لوگ چھوڑ کر کوئی بھی اپنے مفاد سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم ان کو بیدار کر سکتے ہیں پھر جنرل اسمبلی کے اندر میں نے اس معاملے کو اٹھایا یو این کی ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر مسلسل جو پاکستانی نیاد ہیں جو نمائندگان ہیں مندوب ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تمام مسلمان ممالک کی حکمران کو میں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ مگر یہ تمام اگر اسلامی ممالک اکٹھے مسنوعات کا بائیکارٹ کرے اور اس حوالے سے اگر مقدس ہستیوں کی جو مسلمانوں کی ہیں ان کی توہین مسلسل وہ کرتے ہیں اس سے باز نہیں آتے تو تمام اگر اسلامی ممالک اس پر ایکشن لیں مسنوعات کا بائیکارٹ کریں تو اس سے پورے مغرب کو ایک اثر پڑے گا اور یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ گستاخی کا راستہ ہم روک سکیں انہوں نے کہا یہی اصل میں طریقہ ہے اب علماء کرام بھی آگے بڑھیں اور عام پبلک بھی تحریک لبیق والوں کو سمجھائیں کہ مزید اس ملک کا نقصان نہ ہو چونکہ اس سے میں پورا جو کیس ہے اس کی لازیکل انٹرپیٹیشن یہی ہے اور اگر اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے اور خود پرائیم نصر نے کہا کہ میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا پورے عالم اسلام کو میں اکٹھا کرنے کی برپور کوشش کروں گا لیڈ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس پر آپ اپنی لوگوں پر مت کریں کہ کہیں پر کوئی وقوع آؤ اور اپنے لوگوں پر خود کوش نماکہ شروع کر دے تو یہ ہم اپنا نقصان جو کرنے کا ہمارا ایک ٹرینڈ ہے جو طریقہ کار ہے اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے اور علماء کرام کو کہا کہ آپ کردار ادا کریں اور بزہر ہے علماء کرام ایکٹو بھی ہو گیا کردار ادا کرنا شروع بھی کر دیا لیکن سوشل میڈیا پر جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ان کو اڑا دو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں انتہا پسند ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اور آپ حکومت کو اڑا دو یہ دونوں انتہا پسندیوں کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس آگ کو اور درمیان میں لانے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور یہ اگر طریقہ کار اڈاپٹ ہوتا ہے تو یہ مغرب پر یقینا ایک لردہ تاریخ کریں گا اپنے میزبان ساجد گزر کو نیکس ویڈیو تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ